بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں املی کی کھٹی مٹھی جٹنی جو ہر چیز کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں سموسے پکوڑے اور چپس ویرہ کے ساتھ آئیے ہم اسے بناتے ہیں یہ ہم نے دو گھنٹے املی کو بھی گو دیئے اب اس کا ہم گودالک کریں گے اور گھٹلیاں لک کریں گے ایک باون لے کے اس میں چھانی رکھیں اور اس کو اس میں ڈال کے چھان لیں اس طرح سے یہ اچھی طرح چھن جائے گی تو پھر ہم اسے شروع کریں گے اس کی رسپی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ہم نے ایک پین لی ہے یہ ہماری املی جو بلکل ہم نے چھان لی اچھی طرح سے گھٹلیاں لگ کر لی ہیں اس میں ہم ڈال دیں پین میں اس طرح سے بلکل یہ اس میں سے گھٹلیاں ہم نے نکال چکے ہیں اور ہم اس میں ایک گھڑکی پیسٹی ڈالیں گے اس کو ذرا سا ہم گھٹ لیں گے اور نمک اور سرخ مرچ پاورڈر یہ دیکھیں اس میں ہم سرخ مرچ پاورڈر ڈال رہے ہیں اور اتنا ہی نمک ڈالیں گے دیکھیں اب اسے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور چمچہ ہلاتے رہیں گے اس کو چمچ کی مزد سے اچھی طرح ہلا دیں اور یہ ہم نے گھڑ کو کوٹ لیا ہے اب یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے گھڑی اس لیے ڈال رہے ہیں کیونکہ گھڑ سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہندلی کا ورنہ شکر چین نی یہ بھی ڈال سکتے ہیں چمچ برابر ہلاتے رہیں یہ بال آ رہا ہے اس کو ہلاتے رہے تک کہ یہ نیچے نہ لگ جائے اور اس سے گہرا ہونا تک ہم بنائیں گے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور اچھے اچھے کمیرس دیں آپ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں تاکہ کوئی ٹیپس رہ نہ جائے یہ دیکھیں ہماری املی کی جٹنی کافی گہری ہو چکی ہے اب ہم اسے برطن میں چولا بند کر دیتے ہیں اور اسے برطن میں نکال دیں یہ ہماری کھٹی مٹھی چٹنی تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے اپنے جار میں نکال رہے ہیں اور اسے ضرور ٹرائی کریں آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ فرائز چپس کے ساتھ اور ہر سموچ سے پکوڑوں کے ساتھ کھائی جا سکتی ہے اس لئے آپ ضرور اسے ٹرائی کریں ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اپنی دعاوں میں یاد کرکھیں اپنا اور اپنوں کا خیار رکھیں اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ